اسلام علیکم ویور اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے چکن فرائنگز یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور یہ بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے تو آپ بھی اس طرح سے بنا سکیں گے چکن فرائنگز کوکنگ آئل ہم نے لے لیا ہے کوکنگ آئل کو ایڈ کر کے ہم نے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو ادھر ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاز کٹنگ کر لی ہے بریق پیازوں کو کوکنگ آئل میں ایڈ کر دیا ہے ایک بار اچھی طرح سے اس کو ہلا دیں گے پیازوں کو اور ان کو ہم نے فرائنگز کر لینا ہے ادھر جو چکن کے فرائنگز ہم نے لیے ہیں ان کو ہم نے بریق کٹنگ کر لینا ہے ایک بار اچھی طرح سے ہم نے دھو لیا ہے یہ اسی طرح سے فنگرز ہی بنی ہوتی ہیں اسی طرح سے ملتے ہیں یہ پیاز ہمارے جو ہیں وہ براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ادھر ہم نے چکن فرائنگز جو ہے ان کو دھو کے کٹنگ کر لیا ہے اس طرح سے ہم نے اس کی پیسز بنا لیا ہے چھوٹے چھوٹے ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے پیسز میں تو ادھر ہمارے پیاز جو ہیں یہ براؤن ہو گئے ہیں ایک بار ہلا کے ان میں ہم نے لال ٹاماٹر کٹے ہوئے ایڈ کر دینے ہیں اس طرح سے لال ٹاماٹر ایڈ کر کے اچھی طرح سے ان کو ہلا دیں گے اور ٹاماٹروں کو ہم نے فرائی کر لینا ہے تھوڑی ہی دیر میں ٹاماٹر ویور ہمارے فرائی ہو گئے ہیں تو ایک بار ان کو بھی ہلا لیتے ہیں ٹاماٹروں کو ایک بار ہلانے کے بعد اب ہری مرچ ہم نے کٹی ہوئی ایڈ کر دی ہے اس کو بھی ایک بار ہلا دیں گے ہری مرچ کو ایک بار ہلانے کے بعد اب ہم نے اس میں ثابت زیرہ اور دالچینی ایڈ کر دی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دیا ہے نمک کے ساتھ ہی دادر مرچ لال ہم نے ایڈ کر دی ہے اور وائٹ پیپر بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے مکس مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا گرام مسالہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور حلدی بھی ایڈ کر دی ہے ان مسالوں کو ایڈ کر کے ایک بار اچھی طرح سے ہلا دیں گے اور تھوڑی دیر ان مسالوں کو ہم نے فرائی کر لینا ہے کم از کم پانچ منٹ تک ہم نے مسالوں کو فرائی کر لیا ہے تو اب ان میں آلو ہم نے ایڈ کر دیا ہے آلو کو تھوڑی دیر ہم نے ہلا کے فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے آلو ہمارے فرائی ہو گئے ہیں تو اب ان کو ایک بار ہلا لیتے ہیں آلووں کو آلووں کو ہلانے کے بعد اب ہم نے ان میں چکن فرائنگز جو ہم نے چھوٹے پیسز میں کٹ کیے تھے وہ ایڈ کر دینی ہے اور ان کو ہم نے اس طرح سے ہلا دیا ہے اچھی طرح سے اور اس کو ہم نے دس منٹ تک بھون لیا ہے اس کے بعد اب ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے برابر اور ان کو اچھی طرح سے ہم نے ہلا دینا ہے اور ہلا کے ہم نے ان کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے بیچ بیچ میں ہم نے ان کو ہلاتے رہنا ہے بیس منٹ تک ہم نے ان کو پکا لیا ہے یہ لیجئے تو آج کی ہماری بہت ہی آسان اور زبردست چکن فرائنگ ریسپی یہ بلکل تیار ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے